بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت البیتہ اسرائیل مکیہ بسم اللہ الرحیم شروع خدا کا نام لے گا جو بڑا مہربانہ نہائیتر رحمت والا ہے وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد اخرام یعنی خانہ کارسہ سے مسجد کارسے یعنی بیت اور مقدس تھا جس کے گرد دعویر دینے آئے تھے اگر تم پوری تیاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے اگر تم پوری کارسہ کرو گے تو پرمسیعہ نہیں کرو گے اور تم جماعت کیسے بنا دینا اور اگر تم نیکی کاری کرو گے تو اپنے جانوں کے لیے کر دو گے تو ان کا وحال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا پھر جب دو دوسرے وعدے وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندوں اپنے بند نے بھیجے تاکہ تمہارے چیزوں کو بٹا دیں اور رات کو دو شانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو تاکریک بنایا اور ہم نے ہر چیز کی تقصیل کر دی ہے اور ہم نے ہر انسان کے عمال کو بسورت کتاب اسے گلے میں ہٹا دیا اور قیامت کے روز وہ کتاب اس سے نکال دکھائیں گی جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لیں اور اپنی کتاب پڑھ لیں ہم ان کو اور ان سب کو تمہارے پرودگار کی بخش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پرودگار کی بخش کسی سے رکی ہوئی نہیں دیکھو ہم نے کس طرح باز پر فصیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برد کرداری ہیں کہیں پڑھ کر ہیں اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے تمہارے سامنے بڑھا پر بڑھا پر کو بھوٹ جائیں تو ان کو اوف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا اور اجازبوں سے ان کے آگے جھوکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو ان کے حق میں دعا کرو اور پرودگار جیسا کہ اے پرودگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفاقت پروش کیا ہے تو بھی میں ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اگر تم اپنے پرودگار کی رحمت یعنی پراغ اور دسی کی انتظام میں جس کی تمہیں امید ہو ان مسجدوں کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو نہ تو گردن سے بندھا ہو یعنی بہت تنگ کر لو اور یتین کے معافات بھی نہ پکڑانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو بہت جائیں اور اہد کو پورا کرو کہ اہد کے بارے میں ضرور پرش ہوگی اور جب کوئی چیز نہ کر دیتے لگو تو تمہارا نپ پورا بھرا کرو اور جب تور کر دو تو ترازوں سیدھی رکھ کر تو لا کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے بہتر ہے میں ایسے جو خدا نے دنائی کی باتیں تمہاری طرف وہی کی ہیں اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبول نہ بنا وہ پاک ہے اور جو کچھ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ میں ہیں سب اس کی چیز تیہ کرتے ہیں اور مخلفات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی طرف سات دشبہ کرتی ہے سات دشبہ کرتی ہے اور تو وہ بدک جاتے اور بیٹ پر پھین کر چل دیتے ہیں یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگا رہتے ہیں تو جس میں سے یہ سنیں تو کوئی اور چیز کو تمہاری نظر دیکھ تمہاری نظر دیکھ اگر دیکھ سزا اور ان سے جس کو بھیکا سکیں ان سے آواز سے بھیکا رہا اور ان پر اپنے سواروں اور پیدادوں کو جڑھا کر لتا رہا اور اس کو اپنی پیدل سے پیدا کرنا اور نہیں ڈبو دیں پھر تم اس غرق کے سبب اپنی لیے کوئی تمہاری روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فصیلت دی جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائش تو جان رکھو جان رکھو کہ آمال کی کتاب ان کے دہانے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دہاگی برابر بھی ضرور نہ ہوگا اور جو شاد اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نخاط رستے سے بہت دور اور اے پیغمبر جو بھی ہم نے تمہاری طرف بھیجی تھی قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بچانتے تاکہ تم اس کے سبا اور بات تمہاری نصبت نبا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے اور اگر دوست بنا لیتے ہیں اور اگر کیونکہ صبح کی ہوا قرآن کا پڑھنا موجود حضور حلاقہ ہے حلاقہ ہے حلاقہ ہے اور بات حصہ شب میں پیدا ہوا کرو اور تحت کی نماز پڑھا کرو اور یہ شب آخری تمہارے لیے تمہارے لیے زیادت سواب تم کو نسل ہے قریب کے خدا تم کو مقام و محدود میں آخر کرے اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کو جو اور دعلموں کے حق میں تو اس سے نقصان نہیں بڑھتا ہے اور جب ہم انسان کو نعمت بخشنیت ہے تو درگردہ ہو جاتا اور پہلوں پر لیتا ہے اور جب اس نجی سے تو نا امید ہو جاتا ہے مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کچھ شک نہیں کہ اس کا بڑا فضل ہے کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مختبع ہو اور کہ اس قرآن جیسا بنا لیں تو اس جیسا نہ سکیں اگر کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور ہم نے اس قرآن میں سب باتیں ترہاں ترہاں سے بیان کرتی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ یعنی ہمارے لئے زمین میں سے چشمہ جاری کر دو یہ تمہارا خزار کا اور انگاروں کا کوئی باب ہو اور اس کے میت میں نہرے نکال دو یا جیسا تم ایک کہہ کہتے ہو تم پر آسمان کے لڑک کے لبوا یا خدا اور پرشتوں کو ہمارے سامنے لیاؤ یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر جھڑ جاؤ اور ہم تمہارے جھڑنے کو بھی نہیں مانیں کیونکہ جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں کہو کہ میرا پرودگار پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والے انسان ہوں اور جب لوگ کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانا نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا کہہ دو کہ اگر زمین میں پرشتوں ہوئے کہ اس میں چلتے پھڑتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس پرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے دمیان خدا ہی گواہ کافی ہے وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت ہے اور جن کو گمراہ کر کے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے اور ہم ان کو قیامت کے دن اندھے گھنگے اور بھیرے بنا کر اٹھائیں گے اور ان کو ٹھکانہ دوسک ہے جب اس کی آگ بخشنے کو ہوگی تو تم ان کو خدا دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ تمہاری آیتوں سے کفر کرتے تھے کہتو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خدا نے تمہارا ہاتھ ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کہ خوف سے ان کو بند کر کے اور انسان دل کا بہت تنگ ہے اور جب میں موسیٰ کو تو کیہر نشائے نے دی تو نبی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ایک کے پاس آئے تو پھر ان نے ان سے کہا ان نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ڈھرور ڈھرور پھر بال سجدے میں گر پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا واحدہ پورا ہو کر رہا اور تھوڑیوں کے پل پڑھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس انکار زیادہ انجاز پیدا ہوتی ہے کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکا دیا رحمان کے نام سے رحمان کے نام سے نہ اسی بادشاہ سے کوئی شریک ہے اور نہ وجہ سے کہ وہ آجر اور جناب تو ان سے کوئی اس کا مددگار اور اس کو بڑا خان کر اس کی بڑائی کرتے رہو سورہ الحق مکھی شروع اللہ کا نام لے گا جو بڑا مہبان اور نہایت رحمت والا ہے سب تعریف خدا کے لئے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب ناصر کی اور اس میں کسی طرح کسی طرح کی پہجی اور پہجمبر کی لاکھ لکھی بلکے سیدھی اور صلیح اتار اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سکت سے جو اس کے طرف سے انہوں نے ڈرائے تو جو نیک عمل کرتے ہیں ان لوگوں وہ خوش خباری سنائیں کہ ان ان کی کاموں کا نیک بدلے یعنی بسط ہے جس میں وہ اقعال اور ان لوگوں کو بھی ڈرائیں 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 اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے ڈرائیں طرف سمجھ جائے اور جس روح ہو تو ان سے ان سے بائی طرف گتار آ جائیں ان سے دہشت میں آ جاتے ہیں اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے درائف کریں ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدد رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے ابھی کم انہوں نے کہا کہ کتنی مدد تم رہے ہو تو تمہارا پرودیگار اس کو خوب جانتا ہے اور جو جو تھا ان کو کہتا تھا اور بعض کہیں گے اور وہ کہ وہ ساتھ اٹھاؤں کی کہتا تھا کہہ دو کہہ دو کہ میرا پرودیگار ہی شمار واقف ہوگا اور اس کی کام کو نبالکاست نہ ملے ملامے میں غفتگو نہ کرنا مگر سرسری سے غفتگو اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ ریافت ہی کرنا اور جس کام کی نہ بھی ساتھ نہ کرنا اور اس کو کشب نہ جائے گی تو اور وہ اپنی اور اپنی کام کا خودہ سے پڑے گا اور وہ ایسا کا اجار صاحب پر ایک اپ اور اس کی پیداواری کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور ان کے دونوں میں ہمیں ایک نہر بھی جہ رہا ہی کرتی تھی اور اس طرح اس دشیر میں جبکہ وہ اپنے دوست تھے کیا وہ اپنے دوست تھے کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اور دوست بنا لیا ہو جائے یا تو تم بتا دو خرانہ اور وہ اس میں پڑھنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ترہ ترہ کی مسائل بیان فرمائی ہیں لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑا لگا اور لوگوں کے پاس جب اطاعت آگئی تو ان کو کس چیز میں منع کیا کہ ایمان لائی جو کافر میں وہ باطل کی سن سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ میں اس حق کو فسلا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور رجاز چیز سے ان کو تعالیٰ اور رحمت ہے اور وہ یہ راہ ان کی تباہی اور کہلے میں واقف ہیں اور مقدار میں ہوتے چلتے ہیں اپنے بنایا ہے اور میں جہاں اور جس حال میں ہوں مجھے ہاوے برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا اشارت فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور شرک اور شرک بدخط نہیں بنایا خدا کو سزا اور نہیں پھر کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جس کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کتاب ہو جاتی ہے اور بے شوق خدا ہی میرا اور تمہارا پرودگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے اور ان کو حسرت اور حسرت کے دن سے ڈراؤ جب جب بات فیصل فیصل کر دی جائے اور احتیاط اور وہ غفلت میں پڑھتے ہوئیں اور ایمان نہیں لاتے ہم یہی ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وراثت اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے بے شکریہ 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 بے شکریہ